اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو نواز شریف صاحب جو آپ غرج رہے ہیں برس رہے ہیں اور لندن میں موجود ہیں اب ان کی تقریریں جو آپ ٹی وی پر دیکھ رہے تھے اب تک ان پر پابندی لگ چکی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کوئی کلپ آپ ٹی وی پر دیکھیں گے ان کی کوئی تقریر ہوگی لندن سے وہ آپ ٹی وی پر دیکھیں گے تو اب وہ آپ کو نظر نہیں آئی گی کیونکہ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے ٹارگٹ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف نے ٹارگٹ کیا جنرل باجوا کو نواز شریف نے ٹارگٹ کیا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو اور اب پیمرہ نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے میڈیا کو اور کہا گیا ہے کہ اب یہ تقریر نواز شریف کی تقریر جو کہ ایپسکانڈر ہو جو مجرم ہو اس کی تقریر ٹی وی پر نہیں دکھائی جا سکتی اس کے پیچھے ہوا کیا ہے اور نواز شریف کا کیس اور الطاف حسین کا کیس میں کیا مماثلت ہے وہ کون سا فیکٹر ہے وہ کون سا شخص ہے جس کی وجہ سے الطاف حسین پر بھی تقریر پر پابندی لگی تھی اور اب نواز شریف کی تقریر پر بھی پابندی لگ گئی ہے اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتانی ہے اندرونی کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب لکھا ہوا اس کو کلک کر لیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی معلومات اپلوڈ ہو وہ آپ کے موبائل پر آ جائے اگر بیل آئیکن آپ نے کلک کیا ہوگا تو دوستوں ہوا یہ کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا تو نواز شریف صاحب کی تقریر ٹی وی پر چل رہی تھی مجھے پہلے تو یہ حیرانی ہوئی کہ بیس تاریخی تقریر کے بعد جو انہوں نے اے پی سی سے کی تھی یہ تقریر کیسے چل رہی ہے ٹی وی پر کیونکہ اس تقریر میں انہوں نے اداروں کو نشانہ بنایا تھا انہوں نے فوج کو اور فوج کی جو عالی قیادت ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی انہیں نشانہ بنایا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ نواز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب نواز شریف کی تقریر ٹی وی پر چل رہی تھی اور تمام ٹی وی چینل اس کو دکھا رہے تھے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کو نشانہ بنا رہے تھے اپنی تقریر پہ تو یہ میں لئے ایک شاکنگ تھا پھر میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ شاید میڈیا آزاد ہو گیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ میڈیا جس پر اب سنسرشپ ہے جس پر پابندیاں ہیں بہت ساری پابندیاں ہیں بہت سی چیزیں ہم ٹی وی میڈیا پر نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے تو مجھے لگا کہ شاید میڈیا نے بغاوت کر دی ہے میڈیا آزاد ہو گیا لیکن شام کو ایک ہدایت نامہ جاری ہوا پیمرہ کی جانب سے جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کی جس میں نواز شریف کا نام نہیں لیا گیا جس میں صرف اتنا کہا گیا کہ کورٹس کے آرڈر ہیں کہ کوئی بھی مفرور شخص جو مفرور ہو یا مجرم ہو اس کی تقریر ٹی وی پر نہیں دکھائی جا سکتی میں نے کہا کہ یار یہ ہدایت نامہ شاید کوئی وکیل ہوگا جس نے پلی کی ہوگی جس نے درخواست دی ہوگی تو میں نے کہا یہ وکیل کون ہے جب اس وکیل کا میں نے نام دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ وہی وکیل تھے جنہوں نے الطاف حسین کی جو تقریر تھی اس پر پابندی لگوائی تھی لاہور ہائی گورٹ سے عزر صدیق صاحب ہیں یہ بہت کہا جاتا یہ بہت ان کے عزیز ہیں یا ان کے بلو آئیڈ ہیں جو فرشتے ہیں جو نظر نہ آنے والی ایک حکومت ہوتی ہے اس پاکستان میں ان کے تو یہ انہی نے درخواست کی پیامرہ میں اور نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگ گئی اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جو تقریر کی تھی وہ دماغ کا خیز تقریر تھی نواز شریف نے فوجیوں کو سلام کیا انہوں نے کہا کہ جو فوجی بلوچستان میں شہید ہو رہے ہیں انہیں وہ سلام پیش کرتے لیکن وہ ان فوجیوں کی عزت نہیں کرتے جو ملک پر مارشللہ لگاتے ہیں یا پھر وزیراعظم ہاؤس کو پھلانگ کر وزیراعظم کو گرفتار کرتے ہیں تو نواز شریف نے کٹیگوریکل کہا کہ وہ ان کی عزت نہیں کرتے نواز شریف نے کہا وہ ان فوجیوں کی بھی عزت نہیں کرتے جو عوام کا منڈیٹ چڑھاتے ہیں ان کی مراد تھی دوزار اٹھارہ کے انلیکشن جس میں جس طرح معاملات ہوئے تھے جو رٹی ایس سسٹم تھا وہ بیٹ گیا تھا ووٹ جو تھے وہ مسترد ہو گئے تھے بہت سارے ووٹ اور تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی جو ووٹ پڑے تھے اس سے تو یہ ایک انوکھا واقعہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا آپ کے بچے بھی اس کو پڑھیں گے آنے والی تاریخ میں تو نواز شریف نے ہٹ کیا ڈی جی آئی ایس آئی اور کمر جاوید باجوا آرمی چیف کو نواز شریف کی تقریر کے کچھ ہی وقت بات کچھ ہی گھنٹوں بات اسلام آباد میں چند بینرز آویزہ ہونا شروع ہو گئے اور وہ بینرز تھے سب سے پہلے پاکستان جس پہ جنرل کمر جاوید باجوا کی تصویر تھی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر تھی فیض حمید صاحب کی کہ سب سے پہلے پاکستان کچھ اورگنیزیشنز ہیں جو اس طرح کی بینرز ویرہ آویزہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ خدمات اس بار بھی انجام دی اس طرح کا معاملہ ہوا لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنی پوری تقریر میں ایک مرتبہ پھر عمران خان کو نشانہ نہیں بنایا انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جو عمران خان کو جو قوتیں لے کر آئی ہیں ان سے حساب مانگا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ انہوں نے لا کے بٹھا دیا ہے عمران خان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ یہ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے پارلیمنٹ کو بقیدہ حکم دیا جاتا ہے اور کئی اور سے حکم آتا ہے اور وہ وزیراعظم جو ہے وہ اس پر آمنہ صدق نہ کر دیتا ہے تو یہ نواز شریف کا پوائنٹ ایو تھا نواز شریف نے اپنی تقریر میں ایک بہت اہم بات کی چھوٹی سی بات کی لیکن بہت اہم تھی انہوں نے او آئی سی کا ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا نواز جو عمران خان صاحب تھے ان کے فورن منسٹر شامد قریشی صاحب تھے انہوں نے ایک تقریر کی تھی بلکہ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا کاشیب باسی صاحب کو جس میں انہوں نے جب وہ بات کی او آئی سی کے متعلق تو سعودی عرب نراز ہوا اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایک نیا بلوگ بنانے کی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے جس میں وہ چاہتی ہے کہ او آئی سی کی اہمیت کو گٹا دیا جائے آپ کو علم ہوگا کہ او آئی سی کی اہمیت کو گٹانے میں زیادہ تکلیف سعودی عرب کو ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کی مراد یہ تھی کہ سعودی عرب کو ناراض کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ نواز شریف نے اس جانب اشارہ کیا کہ عمران خان کی صورت ایک سوگات ہے جو اس ملک پہ مسلط کی گئی ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اب جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ اس کا حساب دیں گے ان کی مراد وہ کٹیگوریکلی بات کر رہے تھے آرمی چیف اور ڈی جی آئی سی کی جانب ساتھ ساتھ نواز شریف نے ایک اور بات جو کی سنگین بات کی بہت سنگین بات کی اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے آئینی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت سنگین بات ہے انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی سی جنرل فیض امید گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوقت عزیز صدیقی کے پاس اور انہوں نے کہا الیکشن دوہزار اٹھارہ سے پہلے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت نہیں ملنی چاہیے اگر نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت ملی تو ہماری دو سال کی میند ضائع ہو جائے گی یعنی کہ ان کی مراد یہ تھی کہ جو معاملات جو عمران خان کے لیے پورا سٹیج سجایا گیا ہے وہ سٹیج خراب ہو جائے گا ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بلکہ آئے نہیں تھے پیغام بجوایا تھا اور وہ پیغام انہوں نے بجوایا تھا ملک ریاض کے ذریعے ملک ریاض پیغام لے کے آئے تھے یہ بات نواز شریف نے نہیں کی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک ریاض آئے تھے نواز شریف کے پاس اور نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں کور کمانڈر کانفرنس نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کی یہ خواہش ہے ان کی یہ رائے ہے کہ آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے جب دوہزار چودہ کا درنا ہو رہا تھا اس وقت نواز شریف صاحب نے سنی ان سنی کر دی تھی کیونکہ نواز شریف کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو عمران خان کو اسلام آباد لے کر آئی ہیں اسلام آباد میں ان سے درنا کروا رہی ہیں اس وقت نواز شریف نے استیفہ نہیں دیا تھا لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب عمران خان کا کہنا ہے جب عمران خان سے یہ سوال ہوا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ جرنل زہر الاسلام نے ان سے استیفہ مانگا تھا تو عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی آئی ایس آئی کا چیف میر پاس آئے اور مجھے کہے کہ استیفہ دو تو میں تو اس کا استیفہ لے لوں گا تو نواز شریف صاحب کو یہ بھی اب کلیر کرنا چاہیے اس وقت انہوں نے اپنا ایک وزیر تو فارق کر دیا تھا مشاہد اللہ کو انہوں نے فارق کر دیا تھا تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو اس وقت فارق کیوں نہیں کیا گیا ان سے استیفہ کیوں نہیں لیا گیا اگر قانون کی عملداری کرنی تھی تو آنے والا دن بہت دماغخیز ہونے والے ہیں دسمبر اور جنوری جنوری میں نواز شریف پاکستان آ جائیں گے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جنوری میں نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے دسمبر کے آخر میں اسلام آباد میں ایک سٹیٹ سجے گا اور یہ معاملہ جنوری تک جائے گا دسمبر اور جنوری میں عوام کو سڑکوں پہ لانے کی پوری منصوبہ بندی کر دی گئی ہے اس سے پہلے کوشش یہ کی جائے گی کہ مریم نواز کو گرفتار کر دیا جائے نواز شریف کی تقریب پر پابندی لگائی جا چکی ہے مریم نواز کو گرفتار کیا جائے گا اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو کوشش کی جائے گی کہ نون لی کی لیڈرشپ کو ان پر گیرہ تنگ کیا جائے کیونکہ نواز شریف کی جو تقریر ہوں گی ان پر عمل کرنا ہوگا اسی لیڈرشپ کو کرنا ہوگا اور اس کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی نواز شریف نے اپنی تقریر میں ایک اور جو بہت اہم بات کی ہے دماغ کا خیز بات کی اور انہوں نے خبر دی ہے وہ یہ دی جب انہوں نے اپنے جو ورکرز ہیں لیڈرز ہیں ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے خاموش رہنے کا نہ کہنا نواز شریف نے کہا اب میں چپ نہیں رہوں گا اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ پہلے جب نواز شریف صاحب خاموش تھے تو انہیں پارٹی کے کچھ لیڈرز نے کہا تھا کہ اس سے ہم کمزور ہوں گے ہماری پارٹی کمزور ہوگی لہذا مریم نواز اور نواز شریف کو خاموش ہو جانا چاہیے نواز شریف نے صاف پیغام دیا کہ اس بار وہ خاموش نہیں ہوں گے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں کس رخص جاتا ہے یہ پورا معاملہ اور نواز شریف اب جو سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں اس بات کا میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ انیس سبتمبر کو یہ ادراک ہو چکا تھا کہ نواز شریف کو بولنے نہیں دیا جائے گا نواز شریف کا ٹی وی پہ بین ہوگا اسی لیے جو بیس تاریخ کی اے پی سی ہوئی تھی اس میں بقاعدہ سوشل میڈیا کا انتظام کیا گیا تھا اور نواز شریف کی جو تکاری تھی وہ میڈیا پر بھی نشر ہوئی تھی اور سوشل میڈیا پر بھی نشر ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب اب ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب پر آ چکے ہیں تو اب یہ وہاں سے تکاری نشر ہوں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہوتا ہے اکتوبر سے مارچ تک کے جو مہینہ ہے یہ جو مہینے ہیں یہ بڑے حلچل والے ہوں گے دماغہ خیز ہوں گے اور مارچ کے بعد اگر مارچ تک اپوزیشن کچھ نہ کر سکی تو مارچ کے بعد ساری گیم حکومت کے ہاتھ میں چلی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور اپوزیشن ایک بار پھر دیوار سے اب لگی ہوئی ہے اسے کوشش کی جائے گی دیوار میں چن دیا جائے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا سوچتے ہیں اپنا کومنٹ دیجئے اپنی رائے دیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ